موسیقی ملزمان کے نام مقصود عرف سعید اور وحید ہے مقتول دو بیٹھیوں کا باپ تھا پہلے بھی ملزمان حملہ کر چکے تھے مقتول کو قتل کرنے وارے ملزمان اس کے قریبی رشتہ دار ہیں مردان میں فائرین کر کے دو افراد کو قتل کر دیا گیا گولیاں لگنے سے چھ افراد زخمی ہو گئے مردان میں ایک تقریب کے دوران دو گروپوں میں گولیاں چل گئیں گولیاں لگنے سے دو افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ چھ افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا دو زخمیوں کی حالت تشمیشناک بیان کی جاتی ہے جھنگ میں پولس نے شورکورٹ میں اندھے قتل کا سوراک لگا لیا ملزمان گرفتار اعتراف جرم بھی کر لیا مقتول رکشا ڈرائیور ہے مقتول کی شناک مظر اقبال کے نام سے ہوئی گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ مقتول لوڈر رکشا چلاتا تھا پائن دسمبر کو رکشا بک کیا اور گھلانا کمپلانا لے جا کر مظر اقبال کو تشدد کر کے قتل کر ڈالا ملزمان کے قبضے سے مقتول کار لوڈر رکشا اور موبائل فون برامت کر لیا گیا مندھیا میں تیز رفتار مسافر بس اور رکشا میں تصادم ہو گیا دو افراد جانبہق جبکہ دو زخمی ہو گئے اسپتال منتقل کر دیا گیا میاں والی کے علاقے مندھیا میں چشمہ روڈ پر مسافر بس اور رکشا میں تصادم جس کے نتیجے میں اقرام اور شہزاد جانبہق ہو گئے اکیس سال رہانہ اور چار سالہ عرم شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل مسافر بس دیرہ اسمائل خان سے راول پنڈی جا رہی تھی تسلابات جب وارڈ ڈاؤن میں کرنٹ لگنے سے دو بھینسے خلاق ہو گئی شکایت کے باوجود منتاروں کا متبادل بندوبست نہ کیا گیا جب وارڈ ڈاؤن کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار درخواست کے باوجود عمل درامت نہ ہوا جس کا خمیازہ لاکھوں روپے کی نقصان کی صورت میں بھوگت نہ پڑا وابدہ کی میند تاریں کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں حیدر آباد میں مبینہ طور پر ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون جانبہق ہو گئی لواہکین نے اسپتال میں دور پھوڑ کر دی حیدر آباد دھانہ مارکیٹ کی خدود ہیر آباد میں ایک اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جانبہق ہو گئی لواہکین کے مطابق ڈاکٹرز نے خاتون کو غلط انجیکشن لگایا تھا لواہکین نے اسپتال میں طور پھوڑ کی پولس نے فوری موقع پر پہنچ کر ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا سرگودہ کی صفحے اول کے ریال سٹیٹ گروپ شالیمار گروپ آف کمپنیز نے اپنے نئے پروجیکٹ شالیمار سمارٹ سیٹی کے لیے دنیا کے بہترین ماہر تعمیرات کھولانے کا فیصلہ کر لیا جو علاقے کا سب سے پہلا سمارٹ سیٹی ہوگا شالیمار گروپ آف کمپنیز نے شالیمار سمارٹ سیٹی کے لیے کمپنی مین ہرڈ کے ساتھ ایم او یو سائن کر دیا ایلیسین کے زیر احتمام میریٹ ہیٹل اسلام آباد میں خصوصی تقریب ہوئی دونوں گروپوں کے عراقین، سنتی ماہرین، غیر ملکی اور مقامی کاروباری شخصیات اپنے تقریب میں شرکت کی اس سے حائشی منصوبے کو دنیا کے بہترین اربن پلینرز گروپ آف سنگاپور نے ریزائن کیا جن کا مقصد باہمی ہم آنکھی سے کام کرنا ہے کیونکہ وہ شالیمار گروپ کی کامجابی کو اپنی کامجابی سمجھتے ہیں شالیمار گروپ آف کمپنیز کے چیرمن ملک خیزر حیات آفان نے کہا کہ شالیمار سمارٹ سیٹی پنجاب میں بین الاقوامی میار کے مطابق رہائشی منصوبہ بنانے کا نکتہ نصر اور تیس سالہ سفر ہے ہم سرگودہ کے لوگوں کی ترضی زندگی میں تبدیلی لانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ منصوبہ پورے ملک کے سرمایہ داروں کے لیے بھی ہے گجنوالہ میں ڈرائیونگ لائسنس کے نئے نظام کا آغاز آر پیو ریاض نظیر سی پیو ڈی سی نے افتتا کر دیا متعدد افسران نے ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی افتتاہی تقریب میں شرکت کی سی ٹی ٹریفک پولیس گجنوالہ کے زیرے احتمام چیف ٹریفک آفیس ہے گجنوالہ محمد آصف صدیق کی زیرے نگرانی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے نئے نظام پیپر پیرس آر ای لائسنسنگ کا نظام شروع کر دیا گیا ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں سی ٹی او محمد آصف صدیق نے نئے نظام بارے بریفنگ پی دی شیخ اپورا میں پولیس کی چانب سے تھیلے سیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کائنا قاد کیا گیا پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد نے خون کا عطیہ دیا افتخار شہید پولیس لائن شیخ اپورا میں لگائے گئے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں ڈی پیو غلام مبشر میکن ڈی ایس پی ہٹکوارٹر محبوب خان سمیت پولیس اہلکاروں نے بڑی تعداد میں خون عطیہ کیا خون تھیلے سیمیا کے مرز میں مبتلا بچوں کو لگایا جائے گا ڈی پیو غلام مبشر میکن کا کہنا تھا کہ زلہ بھر کے پولیس اہلکاروں نے خدمت انسانیت کے کام میں بھر چڑھ کر حصہ لیا کندیا میں بجلی کی سکیموں کی اقتطاہی تقریب چیرمن دفاع کمیٹی امجد علی خان کی شرکت خطاب میں کہا کندیا کی زمین ماں جیسی ہے اہلیانے کندیا کی محبتوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کروں گا چیرمن کمیٹی برائے دفاع ممبر قومی اسمبلی امجد علی خان نے وانٹا حالنگرے خلیل کندیا میں بجلی کی سکیموں کی اقتطاہی تقریب سے خطاب میں کہا تعلیم ملک کے لیے ریڑ کی حدی کی حیثیت رکھتا ہے وزیر آزم عمران خان سے ذاتی طور پر اپنے حلقے کے لیے تعلیم شعبے میں انقلاب برپاک کرنے کے لیے درخواست کی تھی وزیر آزم نے میاں والی میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے پانچ ارب روپے فراہم کی سندھیلیاں والی پولیس نے منشات فروشوں کے خلاف کارروائی کی منشات کی بڑی کھی پکڑ لی دو ملزم گرفتار مقدمہ درج پکڑی گئی منشات کی مالیت چالیس سے پچاس لاکھ روپے ہے تھانا سٹی ٹوبا ٹیکسیوں پولیس نے خفیہ اطلاع پر منشات کی بڑی کھی پکڑ لی ڈی ایس پی ناصر نباس نے بتایا کہ دو ملزمان بلوچستان کے علاقے پشین سے ٹرک کے ذریعے لاکھوں روپے مالیت کی منشات لاکر پنجاب میں فروغ کرنا دی منشات سمگلنگ ناکام بنانے پر ڈی پی او نے پولیس ٹیم کے لیے سیٹیٹکیٹ اور نقع انام گوی اعلان کیا جماعت اسلامی خیبر پختونخواہ کے صوبائی جرنل سیکرٹی عبدالواس سے کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں اور موجودہ حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں ہے سخاکوٹ میں تقریبے حلف برطاری سے خیتاب کرتے ہوئے عبدالواسے کا کہنا تھا کہ ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی عوام کے فلاحوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور صرف اقتدار تک رسائی کے لیے عوام کے ساتھ جھوٹے وادے کیے موجودہ حکومت کے اقتدار میں آتے ہی مہکائی بے روزگاری بھتخوری اور کرپشن میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا عام شہریوں کی مال و زندگی غیر محفوظ ہے عبدالواسے کا کہنا تھا کہ ملکی وسائل وہی جماعت اور لوگ حل کر سکتے ہیں جن کے دامن پر کوئی داکھ نہ ہو اور جماعت اسلامی کے پاس ایسی قیادت موجود ہے جس پر کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکتا خیرپورٹ ناثن شاہف میں مینسیپل کمیٹی کی برطرف 144 ملازمین نے 110 میں روز بھی اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینظیر بھٹو کی تصاویر اور بینرز اٹھا رکھے تھے سپورٹ دیکھتی ہے اختر کی خیرپورٹ ناثن شاہ میں مینسیپل کمیٹی کے برطرف 144 ملازمین نے آج 110 میں روز بھی ہاتھوں میں بینظیر بھٹو کی تصاویر اور بینر اٹھائے پریس کلپ کے آگے سکت اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے کے شرکاؤں کا کہنا تھا کہ ہم مسلسل آٹھ سالوں سے اتجاج کر کے آ رہے ہیں مگر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے مشپل کمیٹی والوں نے تو عدلیہ کے اقامات کو بھی ٹھکرا دیا ہمیں برطرف کر کے گیر قانونی برتیاں کی جا رہی ہیں جو ہمارے ساتھ سراسر نائنصافی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں بحال کر کے ہمارے خاندانوں میں سے بیچے نہیں ختم کی جائے اکتر مشوری ٹی وی ٹوڈے خیر پر ناثن شاہ ہیدر آباد کے درہی علاقہ گاجہ موری میں آٹھ کلومیٹر طویل سڑک کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ پیپلز پارٹی کے رہنمار شرزیل میمن نے کیا شرزیل میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ کلومیٹر طویل روڈ تین جونین کانسلز اور سیکڑوں گاؤں کو ملائے گی پیپلز پارٹی لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقتماد کر رہی ہے شرزیل میمن کا کہنا تھا کہ ہیدر آباد میں پی ٹی این کا ایک عظیم شان شو ہونے جا رہا ہے جس کی تاریخ کا پی ٹی این کے پلیٹ فارم سے اعلان ہوگا عمران خان اور وفاق کی وزرہ کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے دولت پر میں گیس غائب ہو گئی مکینوں کی مشکلات بڑھ گئیں بلا جواز روڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے اور شدید نارے بازی کی دولت پر میں گیس کی روڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں رہے ہیں احتجاجی ریلی نکالی شدید نارے بازی کی گئی اجرد کے مظاہرین کا کہنا تھا کہ دولت پر میں روزانہ گیس کی لورڈ شیڈنگ کی جاتی ہے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزدور طبقہ چار سو روپے دہاری کماتا ہے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے پانچ سو روپے فی من مہنگے داموں لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہے ڈیرہ مراج جمالی کے علاقے منگولی میں زمین کے تنازع پر ایک قبیلی نے قومی شہرہ پر دھرنا دے دیا ٹائر جلائے اور شدید نارے بازی کی ڈیرہ مراج جمالی میں دو قبائل کے درمیان ارازی کے تنازع چل رہا تھا ارازی واگزار نہ ہونے پر ایک قبیلی کے افراد مشتعل ہو گئے عرصد بلوچستان قومی شہرہ پر دھرنا دے دیا مظاہرین نے ٹائر جلائے اور شدید نارے بازی کی پولیس اور زلی انتظامی کے مذاقعات کے بعد قومی شہرہ کو گھول دیا گیا ساتھ سیو پیپل ویلفیر فانڈیشن کی جانب سے غریب اور مصطحق بچوں کے سردیوں سے بچانے کے حوالے سے جوتیں تقسیم کیے گئے ساتھ سیو پیپل ویلفیر فانڈیشن کی جانب سے خصوصی تقریب ہوئی جس میں جوتیں ایسے بچوں میں تقسیم کیے گئے جو سخت سردی میں بھی ننگے پاؤں تھے ساتھ سیو پیپل ویلفیر فانڈیشن کے مطابق بچوں کو جوتے دینے کا سلسلہ موسم سرمہ میں جاری رہے گا درستہ ہم کی کچھ ایسی تصویریں میری نظر سے گزری کہ جن میں لائن میں کچھ ایسے بچے لگے ہوئے تھے جن کے پاؤں ننگے تھے تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی ہے اور میں نے کہا کہ اس سردی اس شدید سردی میں ان بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہر بچے کے پاؤں میں جوتا اور بچیوں کے سر پر ڈوبٹا ضرور ہو تو بس یہ ہی سوچ کے میں نے یہ اپنی ٹیم سے مشورہ کیا تو میری ساری ٹیم نے میرے ساتھ پورا کوپریٹ کیا اور اسی لئے ہم نے آج یہ پروگرام کیا ہے کہ ہم یہ بچوں کو سوکس اور جو شوز ہیں وہ دے رہے ہیں اصل میں یہ بچے ہمارے بچے ہیں پاکستان کے بچے ہیں ہم سب کے بچے ہیں تو ان کو ننگے پاؤں دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگا ہے میرا دل دکھا ہے تو اسی لئے آج ہم نے یہ پروگرام کیا ہے انشاءاللہ جب جب ہم کوئی بھی ایسی کمی دیکھیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کا ساتھ دیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے تاہیم مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹیوی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے مجھے چاہیے قوالٹی ایڈکیشن مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کریئر پاتھ مجھے چاہیے آفورڈی بلیٹی مجھے چاہیے رکھنائز ڈگری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹوڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کومرس سے لے کر انجنیرنگ تک کھوالٹی ایڈکیشن جوب پلیسمنٹ اور شاندار کریئر پاتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ساحفہ میں میرے پیٹیس سال وہی کل تماشے وہی نعرے وہی مایوسیاں سچ اور جھوٹے حصے وفادار بے وفائی کون بدلے گئی ہے سب کائد سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا میں تلاش کروں گا اگر سوالوں کو جواب آپ کے ساتھ وائنڈ اپ وید ایسا رانہ دیکھئے پروگرام وائنڈ اپ وید ایسا رانہ جنہتہ ہفتہ رات 10 سے 11 بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر موسیقی موسیقی موسیقی